اچھا اس میں اب آیا آتا ہے کہ سکول آف تھارٹ میں نے تو خیر بہت ساری چیزیں یہ دردر سے لے کے تو اپنا ایک سکول آف تھارٹ جو ہے اداکاری کا وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے اور اسی کو میں فالو کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری جبوں سے لیا ہوا ہے ایک پرانہ تو گریک ہے اس کے بعد رومن ہے پھر فرنچ ہے جرمن ہے بعد میں آکے جو برٹش سکول آف اکٹنگ ہے جس کو ہم رویل شکسپیرین تھئیٹر سے ہم پہچانتے ہیں اس کو گیلگوڈ کا سکول ہے سر لورنس اولیویر کا رچڈ بیٹن یہ سارے جو ہیں یہ اس سکول آف فارڈ کے جس کو ہم شکسپیرین تھئیٹر کہتے ہیں رویل شکسپیرین تھئیٹر اس سے ان کا تعلق ہے اور یہ بڑا سٹل اور بڑا پاورفل قسم کا سکول ہے اداکاری کا تو بی اور نہ تو بی اس پس یعنی اس طرح کی ان کی اور اسی طرح ان کا جو کرداروں کا یا بولنے کا انداز اب تو خیر کافی بدل گیا ہے لیکن پرانہ اس میں جس میں میں سر لورنس اولیویر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سکول کا جس کو ہم بریٹش سکول آف آکٹنگ کہتے ہیں بہت بڑا نام اور بڑا کانٹریبیوشن ہے اور بہت مضبوط اداکار جس میں ویرائیٹی تھی اس کی مثل مثال میں سر لورنس اولیویر کی یہ دے رہا ہوں کہ بریٹش تھیئٹر کا بندہ جس کی اپنی ٹھونیشن ہوتی اپنا سٹائل ہے اس نے جس طرح شیف سادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم کی انتہا حیرت ہے یعنی عالم وہ ہے جو آپ کو حیران کر دے اپنے علم سے تو لورنس اولیویر نے مجھے کئی بار حیران کیا اور ایک بار تو اتنا حیران کیا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں سلوٹ کیا ایک فلم ہے خرطوم یہ سٹوڈنٹس جو بھی اداکاری سے جن کا تعلق ہے یا جو کرنا چاہ رہے ہیں اور اداکاری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ فلم ضرور دیکھیں خرطوم اس کا نام ہے اور یہ فلم بنی ہے مہدی سودانی پہ جو فریڈم فائٹر تھے سودان کے تو خرطوم کیپٹل ہے تخوز کے نام سے تو اس فلم میں ساتھ ان کے ہے چالسن ہیسٹن اور اس میں ہمارے جیامویدین نے بھی ایک چھوٹا سا رول کیا ہوا اس فلم میں لیکن بہرحال چالسن ہیسٹن بھی ایک بہت مضبوط theatrical acting کا بہت مضبوط ایکٹر اور سر لارنس اولیویر بریٹش سکول آف ایکٹنگ کے وہ بہت بڑے representative لیکن میں نے فلم دیکھی اسی لیے کہ چالسن ہیسٹن ہے اور سر لارنس اولیویر اس میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا اب میں فلم دیکھ رہا ہوں اور اس میں میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب سر لارنس اولیویر آئے گا اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا آئے نہیں رہا اور ایک بندہ ایک character کر رہا ہے عجیب و غریب قسم کی وہ اس کی characterization میں نے کہا یہ actor کون ہے جو اتنا زبردست رول کر رہا ہے مہدی سودانی کا رول وہ بندہ کر رہا ہے آخر میں نے اسے دانتوں سے پہچانا چونکہ لارنس اولیویر کے یہ اگلے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا ہے تو وہ جب میں نے پہچانا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا character کیا ہے کہ وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہ بریٹش سکول کا وہ بندہ ہے theater کا بندہ ہے اور وہ رول کیا کر رہا ہے اب دیکھیں کہ وہ جو to be or not to be بولنے والا بندہ اس نے عربی عربی لہجے میں انگریزی بولی اور اور کیا انداز اور نہ وہ جس کو ہم گرام کہتے یا خرج جو ہے وہ ہی نہیں کیونکہ وہ arabic میں نہیں زیادہ استعمال ہوتی تو اس بندے نے کارڈ لگائے ہیں کیا کیا اچھے کارڈ لگائے تو پریشان کر دیتا ہے لیکن آپ دیکھیں ضرور تو اس میں اب وہ character مہدی سودانی سودان کا بندہ ہے عربی ہے اور دیکھیں کہ ایک بریٹش آکٹر وہ character کر رہا ہے تو اس نے کیا لہجہ کیا اپنایا ہے ٹونز کیا دی ہیں سٹائل کیا اس نے دیا ہے تو وہ کہتا کہ i'm the true souvenir there's a molecule on my cheek space in my teeth and my name is Mohammad Ahmed i am a poor man of the desert but i am the mahdi the expected one on my cheek is the mall between my teeth the space یعنی وہ بریٹش تھییٹر کا رویل شکسپیرین تھییٹر کا ایکٹر وہ اس لہجے میں انگریزی بول رہا ہے لگتا ہے وہ عربی بول رہا ہے تو یہ اس لئے میں ان کو بہت بڑا ایکٹر سمجھ دوں اچھا پھر آج آتا ہے امریکن سکول آف ایکٹنگ ہے لیکن امریکن سکول آف ایکٹنگ پہ شروع میں یہ بریٹش سکول آف ایکٹنگ کی چھاپ تھی لیکن جہاں سے آکے برینڈو نے اس کو مارلن برینڈو نے اس کو چینج کیا لیکن مارلن برینڈو is the follower of سٹانسلاس کی ریشن سکول آف ایکٹنگ جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اس وقت جتنے بھی چاہے آپ ہافمن کو لے لیں یا پچینوں کو لے لیں یا مارلن برینڈو کے ہوتے ہوئی ایک ایکٹر جیمز دین آپ لے لیں یا ہمارے بھارت میں دلیپ کمار صاحب دلیپ صاحب بھی سٹانسلاس کی سکول کو مانتے ہیں سٹانسلاس کی کے سکول کو اور میں بھی بہت مدنا ہوں اور سچی بات ہے کہ میں نے بھی سٹانسلاس کی کے سکول سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا تو سٹانسلاس کی وہ بندہ ہے جو آج سے سو سال پہلے وہ گزرا ہے اور وہ پہلا بندہ ہے جس نے اداکاری کے بارے میں کتابیں بھی لکھی اچھا اس نے بھی کیا شیخ سپیئر کو کیا لیکن اس نے اپنے انداز سے کیا اور اس نے اس طرح سے کیا کہ بریٹش بھی اور برطانیہ میں جا کے اس نے شیخ سپیئر کیا ریشن سکول ماسکو آٹھ تھییٹر اور بارشوک تھییٹر اس کا بھی انہوں نے وہ کیا لیکن وہ جو سکول ہے ریشن سکول آف ایکٹنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست و بڑا پائیدار ہے پھر ہمارا آ جاتا ہے انڈین سکول آف ایکٹنگ جس کو بھارت میں تو خیر پہلے جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ بھی ایک سکول آف ایکٹنگ ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر موسیقی پہ وہ ڈانس پہ بیس کرتا تھا یعنی ناٹک اور آپرا یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو وہ گاہ کے پرفارم کرنا اور ڈانس کے ساتھ وہ رام لیلا یا باقی اندر سبا وغیرہ اس میں رخص زیادہ وہ ایک اور سٹائل تھا تو کان سی نگری میں بسا چاند ہے آجا بابو کہاں گئے تھے آ گئے ہو یہاں بیٹھو رادہ تم سے میں کہہ رہا ہوں آئیسہ ہرگز نہیں کرنا تو اس طرح وہ بولتے تھے جو پرانا تھیاٹرکل جون کا سٹائل تھا پھر موٹی لال ایک ایکٹر تھے انہوں نے آکے ریالیسٹک کیا تھوڑا سا اس کو وہ کیا کیشول کر کے پھر دلیب صاحب نے آکے ساری فارمیشن چینج کی دلیب صاحب کا جو سکول ہے وہ سٹائلائزڈ ریالیزم ہے اور وہ بھی سٹانسلاسکی کا ہے یعنی ریالیسٹک ہے لیکن سٹائلائزڈ اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہم اگر چائنیز سکول آف ایکٹنگ کی بات کریں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے چائنیز سکول آف ایکٹنگ جیسے ان کے زوڈیاک سائن ہے جیسے مہینوں کے جو سائن ہیں وہ جانوروں پر ہیں سامپ کا سال ہے تو کوئی بچھو کا سال ہے تو تو چائنیز سکول آف ایکٹنگ میں بھی بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی میں ہر کردار میں کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے تو اگر کردار کرنے سے پہلے آپ اس جانور کو سٹڈی کر لے تو آپ کو کردار کرنے میں آسانی ہوگی مثلاً نیکٹیو کیاریکٹرز میں اگر آتے ہیں ہم تو سامپ کا ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے میں اس کی سامپ کی فطرت ہے یا اس کی بچھو کی فطرت ہے یہ ڈنک مار دیتا ہے یہ دوست اچھا نہیں ہے وفاداری میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو گھوڑے جاتاں وفادار ہے تو یہ نہیں اس کی گھوڑے کی صفات ہوگی کوئی بہادر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شیر جیسا بندہ ہے اب اس کو ایکسپیرمنٹ میں نے ایک زمانے میں کیا تھا جیسے وارث ہمارا ایک بڑا مشہور سیریل ہے تو اس میں مرہوم محبوب عالم نے جسے چودری حشمت کا رول کیا تھا میرے بڑے اچھے دوست ہیں لجا عصیب کرے تو ہم بہت ساری یہ ٹیکنیکس اف ایکٹنگ اور میتھڈ ہم دسکس کیا کرتے تھے آپس میں تو میں نے پوچھ لیا اس سے کہ یار محبوب تم نے یہ جو چودری حشمت ہے اس کو کیا کنسیو کیا ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو شیر کنسیو کیا ہوا تو اگر آپ اس کی فوٹیج چلا کر دیکھیں تو اس کی مومنٹ آپ کو وہ لیزی لائن والی لگے گی گریس فل کیونکہ شیر کی ایک لیزی گریس جس کو کہتے ہیں وہ ایک شیر کی مومنٹ آپ کو اس کردار میں نظر آئے گی یہ میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں تو میں نے اس کے پوتے کا رول کیا تھا چودری انور کا میں نے کہا کہ اچھا پھر میں اس کو چیتہ بنا لیتا ہوں اب اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک لیزی لائن نظر آئے گا اور جب میرے کردار کو آپ دیکھیں گے تو میں نے کوشش کی تھی کہ وہ چیتے کی جو مومنٹ ہے چیتے کی ذرا فاسٹ ہوتی ہے مومنٹ اور تیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مثلا اگر شیر کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ یوں کر کے دیکھے گا اور اگر چیتے کو آواز سنائی گی تو یوں کر کے دیکھے گا یہ مطلب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرم اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں ان سے آپ کیریکٹر کو کس طرح بیلڈ کرتے ہیں ایک میرا کردار تھا ایک سیریل سلیم چشتی کا لکھا ہوا تھا اس میں اس میں آپا نے لاری صاحب کا رول کیا تھا تو مجھے یار صاحب نے کہا کہ یہ کردار ہے چھو وہ نیکیٹیف کیریکٹر تھا منفی کردار مضبط اور منفی دو قسم کے کردار ہوتے ہیں تو یہ اچھا میں نے جب یہ دیکھا کہ اس میں عابدلی بھی سکندر شاہن بھی روئی بانوں بھی تھی خالدر یاسم ازمہ پب وہاں پہ میری ابھی بھی خیر عادت ہے اس وقت بھی تھی کہ کردار کو اگر وہ سیدھا سیدھا ہے نیگٹیف ہے تو بھئی کیسا نیگٹیف ہے مطلب وہ سام بھی ہو سکتا ہے بیچھو بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو میں نے میرے ذہن میں آیا جب میں نے اس کو پڑا میں نے کہا میرے ذہن میں سامپ آ گیا میں نے کہا یہ تو سامپ ہے تو اس کو اب کیا بناوں اب اگر سامپ کی فطرت کا کردار ہے اگر دیکھیں میں پھر اگر آ گیا اگر یہ سامپ کی فطرت کا کردار ہے تو کیا اس کا جسچر کیا ہوگا سامپ آنکھ نہیں چھپکتا تو میں نے کہا یہ کردار بھی آنکھ نہیں چھپکے گا اچھا اب یہ ہے کہ سامپ کی ایک پھنکار ہے تو وہ میں کیسے اس کو پوٹریے کروں کہ یہ سامپ کی پھنکار لگے تو لفظ ایک میں نے ہر جنگلے کے آگے جی لگا دیا اب جب وہ میں اس کو ڈیلیور کرتا تھا آپ کیسے ہیں جی میں کل یہاں آؤں گا جی یعنی اس ایک لفظ اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تو وہ جی سے جی وہ ایک پھنکار جو سامپ کی ہے سو یہ ہم مختلف میتھڈز جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ چائنیز سکول آف ایکٹنگ سے بھی کافی مدد لے سکتے ہیں اچھا کچھ کردار اور میں نے زندگی میں مصن کی ہیں جہاں مجھے بڑی مشکل پیش آئی ہے آپ کے صرف میں ایکسپیرینس کے لیے اور آپ کے علم کے لیے میں بتا رہا ہوں اشفاق صاحب اللہ کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا اور میری زندگی کا مشکل ترین جو کردار ہے ٹیکنکلی سپیکنگ بینگ اسٹوڈنٹ کیونکہ میں طالب علم ہوں ابھی بھی طالب علم ہوں اداکاری کا تو سب سے بڑی مشکل جو مجھے پیش آئی ویسے تو اشفاق صاحب کی سارے کردار بڑی مشکل ہوتے تھے لیکن ایک انہوں نے سیریل لکھا من چلے کا سودا اس میں مجھے انہوں نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دی امتحان اس طرح کا تھا کہ چار کردار مجھے کرنے تھے بیق وقت ابھی تک میرے خیال ہے ٹیلیویجن پہ کسی سیریل میں ایک ہی ایکٹر نے چار کردار بیق وقت نہیں کیا جہاں تک میرے علم ہے وہ چار کردار کرنا تو خیر کوئی بھی ہم ممکری سے نقالی سے ہم کر سکتے ہیں کسی میں کچھ بن کے کسی میں کچھ بن کے کسی میں کچھ اس میں مشکل یہ تھی من چلے کا سودا میں کہ وہ چاروں کردار جو تھے وہ ڈیوائن کیریکٹر تھے اولیاء کی کردار تھے ڈیوائنٹی تھی اس میں الوہیت تھی اس میں یعنی اگر آپ نقالی یا ممکری سے کسی ڈیوائن کردار میں اگر آپ ممکری کرتے ہو تو اس کی ڈیوائنٹی ہرٹ ہوتی اس کی الوہیت ختم ہوتی تو یہ میرے لئے بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ کھاکا یہ چار بھی ہیں اور یہ ایک بھی ہے وعدت الوجود کا تھا جو تصوف کا ایک سکول ہے ایک تھا اس میں ڈاکیا محمد حسین ایک اس میں خاکروب تھا جھارو کش جھارو کش جس کو کہتے ہیں صفائی کرتا ہے ایک موچی تھا اور ایک اس میں گڑریہ تھا تو ان کو کس طرح سے الگ الگ کیا یہ آپ اس کی فوٹیج دیکھ کے تو آپ کے اس کو اور وہ ہوا اور اس میں کیسے ہوا کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں تو وہ چار کردار میں نے کیے نہیں بس ہو گئے اللہ نے کروا لیے دعا سے کیسے بھی ہو گیا تو پھر آپ موجہ کر رہے ہیں بلکل موجہ بارہ سال کی ٹھک گئی تھی دس سال گزر گئے ہیں دو سال باقی رہ گئے ہیں لے ایسے تھوڑے دعوت نامے پہ مہر لگا کے کہتا ہے دعوت نامہ بھیج دو سرنامہ لکھ دو مہر لگا دو ایسے کیسے بچوں ایسے کیسے مکان خالی نہیں درمیمان رکھے گا ہٹ تیری کی جا میرا وقت ضائع نہ کر اور پھر اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے بھائی جان اپنے آپ سے اور کسی سے نہیں کسی اخبار رسالے کولم یا ایڈیٹوریل سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں تُو کیا جانے معرفت کیا ہے تجھے کسی نے بہکا دیا ہے بھائی نہ تُو نے کچھ دن حکومت کی نہ زندگی کا لطف اٹھایا جا چلا جا چتیس پکوان کھانے والے کو فقیری سے کیا کام اور بھی بہت ساری مطلب ہے اور بہت سارے کردار ہیں جن کو ہم دکھا سکتے ہیں مثلا میرا ایک کردار دلدل ہے دلدل ایک ڈراما تھا پی ٹی وی کا اس میں ایک ریٹائرڈ بیروکریٹ کا رول تھا جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو فلاپیز جو ہیں ہارٹ ڈسک ان کی فائلوں کی رکھی ہوئی ہیں تو وہ کریکٹر بھی میرا بہت اچھا ہے خضوصا اس کا وائنڈ اپ جو ہے منا زبردست تھا مختلف کردار ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز آگے بھی اس پہ ماد ہوتی رہے گی ماد نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی